ہر ایک میں سہاس نہیں ہوتا ہے جو سرکار کے خلاف کھڑا ہو جائے سرکار کے خلاف کھڑے ہونے میں سہاس چیئے اور دواب تو ہر ایک پہ بنایا جاتا ہے یہ بات کون نہیں جانتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے کے لیے کوئی بھی ہتھگنڈا اپنائے گی جس بھارتی جنتہ پارٹی نے چنڈیگر میں بیمانی کی ہو بیلٹ سے جب بوٹ پڑا جیتنے کے لیے ان بیلٹوں کو کس طریقے سے بگاڑا گیا کس طریقے سے بوٹ خراب کیا گیا اور ادھیکاری کے مادیم سے اس سمیہ اگر سی سی ٹی وی نہ ہوتا اور بیلٹ سے بوٹ نہ پڑا ہوتا تو شاید بھارتی جنتہ پارٹی کو اس طرح سے بدنام ہوتے ہوئے نہیں کوئی دیکھ پاتا جہاں تک یو پی کا سوال ہے راج سبا کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے سب کچھ کیا ہے بوٹ لینے کے لیے اور جو لوگ گئے ہیں ان میں سہاس نہیں رہا ہوگا سرکار کے خلاف خلا ہونے میں لیکن کاروائی نشیت ہوگی کیونکہ پارٹی کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کو دور کر دیجئے ابھی تک تو کڈاور نیتہ لگ رہے تھے لیکن کڈاور نیتہ نکلے نہیں یہ بات سمجھ میں آگئی میں نے آپ سے کہا کہ سرکار کے خلاف بوٹ ڈالنے میں سہاس کی ضرورت ہے سہاس کی ضرورت ہے اب وہ نہیں دیا ہوگا بوٹ ابھی تک نہیں آئی ہے تو وہ جانے کیونکہ ان کی بھی کیا بولا تھا ابھی آپ نے انتر آتما سے تو میں کسی کی انتر آتما کے بارے میں نہیں جانتا ہوں میں نے انتر آتما کے بارے میں کسی کے نیمے جانتا ہوں کوئی بات نہیں جب جو بھوج میں نہیں آئے چرچائیں آپ کے مادیم سے بھی تھی چرچائیں اور طرح سے بھی تھی اب ان باتوں کو آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ کوئی کیوں چلا گیا کسی کو سیکرٹی کی ضرورت رہی ہوگی کسی کو دھمگائے گیا ہوگا کہ آپ کے مقدمے پرانے ہیں آپ کا اتنا ریکارڈ اچھا نہیں ہے آپ کو یہ لاپ دے دیا جائے گا سننے میں تو بہت کچھ چیزیں آ رہی ہیں سننے میں تو پیکج کے بارے میں بھی آ رہی ہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں وہ پیکج چھوٹا تھا کی پیکج بڑا تھا اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو مجھے ضرور جانکاری دینا اور ان کے بارے میں کس کے بارے میں کیا کہیں کس کے بارے میں ہم کیا کہیں کئی بار کچھ لوگ کچھ ہوتا ہے خبروں میں رہنے کے لیے دیکھیں لوگ سوا چناؤ جو اتر پدیس کا ہونے جا رہا ہے وہ اتر پدیس کی جنتہ دیکھ رہی ہے کیا وہ نوجوان جو دھوڑائے جانے جن پر لاتھی پڑ رہی ہے کیا وہ بھول جائیں گے بھادی نیتہ پاٹی کو جو لاکھ اور لاکھ نوجوان پریشہ دے کر کے گھر لوٹا کراہ کا کہاں سے لائے تھا کھانے پینے کے انظام کیا کیا تھا کیسے وہ رہے تھے کیسے پریشہ لکھیں اور اس کے لئے پیپر آؤٹ ہو گیا لیک ہو گیا پیپر سرکار نے لیک کر آیا اور سرکار میں نے پہلے بھی کافر کہتا ہوں سرکار نے اگر پہلے ہی جب لیک ہوئی تھی پریشہ اسی سمیتھو اس قدم اٹھائے ہوتے تو شاید نوجوانوں کو اس طرح کے دن نہیں دیکھنے پڑتے کیا الہاباد میں نوجوانوں پہ لاتھی نہیں چلی انہتر ہجار کے نوجوان جانے کتنے دن سے بیٹھے ہیں اپنا آرشن مانگ رہے ہو اپنے ساتھ نیائے ہو جائے ان کے ساتھ کتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں یہیں پر لکھنوں میں آپ بلدہ لے کر کے گریبوں کا خرد اجاڑ رہے ہیں یہ لوگ جو جب چھیتر جائیں گے تو شاید جنتہ کا کیسے فیس کریں گے ہم ہی لوگوں کو نہیں فیس کر پا رہے ہیں اس کا اثر کوئی نہیں پڑے گا سماجہ دی پارٹی اور مجبوط ہوگی سماجہ دی پارٹی اور مجبوط دکھائی دے گی ہماری لڑائی ہماری لڑائی اور مجبوط دکھائی دے گی دیکھیں رنیت نہیں ہوتی ہے سرکار کا دواب اتنا ہوتا ہے کیا کروگے آپ سرکار کے سامنے سرکار کے سامنے کیا کروگے آپ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں ہمت ہو جی تو سرکار کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کس کے پاس فون نہیں گیا آپ بہتر جانتے ہوں گے جب پردیس کے مکہ منتری فون کر رہے ہو یا بادشیت کر رہے ہو یا ڈلی سے فون آ رہا تو کس کی ہمت ہے جو نہ کر دیں امید ہے سماجہ دی پارٹی کو بھی انتر آدمہ پہ لوگوں نے بوڑ دیا ہوگا شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت موسیقی